ہم آج پھر درست قرآن کی اس قبس بزن میں شریک ہیں آج سٹا رمضان المنوارک ہے دعا ربی ضرور جلال کی بارکہ ہمیں اللہ قریم مکمل رمضان کے روز رکھنے کی ساڑھے قطاع فرمائے ہیں جو حق ہے رمضان کے روزوں کا اللہ ان حق کے مطابق نبانے کی دوستی قطاع فرمائے ہیں آج ہمارا موضوع ہے مختومہ کونین شہزادی کائنات سیدہ النساء العالمین اہل الجنہ جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا سیدہ طیبہ قاہرہ ظاہرہ عابدہ راقیہ عجلہ حضرت فتبت ظاہرہ السلام اللہ علیہ قربان جائیں ان کی شان و عزبت فتب کہ جنہیں رب کائنات نے جنتی عورتوں کے سردار ہونے کے لئے منتخص روائے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور آپ کوئی اعزاز حاصل ہے کہ پاک نبی نے فرمایا امہ ابیہ امہ ابیہ باپ اپنے بیٹیوں کو محبت سے کہہ دیتے ہیں اے باپ کی ماں امہ کا معنی ہوتا ہے ماں ابیہ اپنے باپ کی باپ نبی صلی اللہ علیہ سلیدہ سیدہ نساء العالمین سے ایک محبت فرماتے کہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ بولتی تھی تو لگتا تھا کہ محبوب بول رہے ہیں جب سیدہ پاک مسکراتی تھی تو لگتا تھا محبوب مسکرا رہے ہیں جب سیدہ پاک خاموش ہوتی تھی تو چہرہ بکاتا تھا کہ جیسے محبوب خاموش ہوئے ہیں سیدہ پاک اتنا محبوب کی مثل تھا ان کا بیٹھنا محبوب کی مثل تھا ان کا چلنا محبوب کی مثل تھا اما عائشہ صدیقہ فرمات یہ رفتار میں گفتار میں کردار میں میں نے فاطمہ سے محبوب کے کسی کو مشابہ نہیں پایا ہے کتنی عظم محبوب آتی ہے آتی ہے کہ سجدہ کر 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 فرم کو رازی کر رہی ہے محبوب 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 آتی ہے چادر پہنے گی وہ چادر شروع کو بھاٹ نہیں فاطمہ کی چادر ایسی ہے کہ کیا وہ دنہ داروں کی دنہ ڈھاٹ کو رہے گی اللہ رکھ یا رسول اللہ زندہ زندہ یا بھاٹ یا بھاٹ سیاد دستگیر محبوب یہ چادر بھی پاک ہے جو اس چادر کو تسلیم کرے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا اور سیدت النساء العالم ان کے ازور تو شاہ یہ ہے ان کے ازور تو شان یہ ہے کہ میرے اور تیرے دروازے پر سائل بن کر دنیا کے بھکاری آتے ہیں میرے اور تیرے دروازے پر ملدے بن کر دنیا کے بھکاری آتے ہیں لیکن سیدہ کا دروازہ وہ ہے جہاں سائل بن کر جمعین جمعین کے ازور رشتے گھڑے ہوتی ہیں اتنی عظیب اور ملت حضرت فاٹ پر مزہر آئے اتنی سانوالی حضرت فاٹ پر مزہر آئے ان کی عبادت دیکھئے تو عبادت پر مزہر ہے ریاضت دیکھئے تو ریاضت پر مزہر ہے نصب دیکھئے تو نصب پر مزہر ہے حسن دیکھئے تو حسن پر مزہر اولاد کی اولاد کی مزہر ہے زہر کی زہر کی مزہر ہے حضرت فاطمہ کی مزہر ہے اس سے بڑی انسان کیا ہے پاک نبی کے شہزادے پیدا ہوتے ہیں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مزہر ہو جاتا ہے مکہ کے لوگ کہتے ہیں دیکھو رہوز اللہ من ذالق بھی نام و نشان ہو گئے وہ اکتر ہو گئے اولاد خطر ہو گئیں بیٹے چلے گئے نام لینے والا زندہ نہ رہا بیٹے چلے گئے نشر چلانے والا زندہ نہ رہا بیٹے چلے گئے خاندان چلانے والا زندہ نہ رہا پاک نبی نے اللہ کی بائزہ بیٹے لوگ یہ تانہ دے رہے ہیں تو میں حبیقہ فکر جو بستا ہے ہم نے فاطمہ کے روح میں آپ کو کسر ہم نے فاطمہ کے روح میں آپ کو کسر کسر کر دی ہے وہ ایسی کسر ہے ایسی کسر ہے اولاد فاطمہ کی بھی نظر پہچان آج سے ہوا میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو قیام میں تک لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلے گی لوگوں کو نام ان کے بیٹوں سے چلے گی لوگوں کی حضر ان کے بیٹوں سے چلے گی لیکن رب نے میرا نام میرا نسل میری نسل میری بیٹی فاطمہ تزہرہ سے چلائی وہ سید نشاء العالمین جن کی شان کے کیا کہا جن کی شان کے اللہ اکبر جن کی عظمت تو شان یہ ہے کہ رب جبریل کو بھیجتا ہے محموم سے جا کے پیغام دے دو محموم کہا پہ ہیں مسجد نبوی میں محموم کہا پہ ہیں اپنے مسلح پہ ہیں محموم کہا پہ ہیں اللہ کی ہم نے عیسی بھئی میں تو ہم یا ہے آپ مدینہ کی سر زمین پر بہا دیں قرمان جائیں ان کے عزمت و شان کے زمین پر تصویر پڑتی ہیں زمین پر اللہ کی تصویر پڑتی ہیں رب قرمان جو یہ فاطمہ تصویر پڑ رہی ہے اپنی امت کے محتاج اپنی امت کے غریبوں سے کہ اپنی امت کے مشکیروں سے کہ دو اپنی امت کے لاچاروں سے کہ دو اپنی امت مہتادوں سے کہ دو مکیروں سے کہ دو مکیروں سے کہ دو جو فاطمہ تصویر رہی ہے ہمیں اتنی پسند ہے آپ امت جو مہت جو بی پس تصویر جو پڑی ہے فاطمہ نے تصویر جو پڑی ہے وہ کون سے تصویر ہے 33 مرکمہ سبحان اللہ تصویر فاطمہ کون سے ہے 33 مرکمہ 33 مرکمہ الحمد اللہ 34 مرکمہ اللہ اکبر 34 مرکمہ یہ تصویر فاطمہ ہے تصویر فاطمہ ہے عالم وجدان میں نے عرض کی اے مالک کی حبیب وہ تو فاطمہ کی زبان تھی جسے رب ذل جلال نے پشند کر لیا وہ پڑٹی تھی اللہ تعالی محبودت فرماتا تھا ہم جیسے نکم گناہ لاد پڑھیں گے فرمایے تم یہ سوچ پڑھنا کہ میری نہیں یہ میرا وظیفہ نہیں کسی فیر کا وظیفہ نہیں کسی فقیر کا وظیفہ نہیں یہ اس تاج جلال کی شہزادی کا وظیفہ ہے جسے رب ذل جلال نے سلام بھیجا ہے جس پر رب ذل جلال کی عطائے ناظر ہوتی ہے تو میں فاطمہ کا وظیفہ اور وید سمجھ پڑھنا تمہارا کام ہے اس میں اثر دینا میرے خدا کو کام اللہ خیر یا رسول اللہ زندہ آبار زندہ یا غوث یا دستگید وہ سیدہ فاطمہ زہرہ جس کا کردار امت کی خواتیب کے لیے مشال را ہے امت کی خواتیب کے لیے مشال پاک نبی کی در کی پر گردہ ہے آقا صلی کی آہوش میں پھلی ہیں سرگار زہاد کی سینے سے لگی ہیں محبوب کی رہا زہر جلت گھوٹی ملی ہے اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ فاطمہ کا ہے مو مسیند مصطفیٰ کی مو حسیند مصطفیٰ کی مو حسیند پاک مگر زمان مصطفیٰ کی ہے حضرت علیم پیدا ہوتے ہیں حضرت علیم پیدا ہوتے ہیں حسین پاک پیدا ہوتے ہیں حسین پاک پیدا ہوتے ہیں تو نامت عبیم نے بتایا چاہے کہ ظاہر میں تو وہ وہ آج ہے مگر زمان صدقی ایک ہے مگر زمان صدقی زمان صدقی سید النشاء اتحالہ بین جن کا کردار امت کی خواتین کے لئے مشہ دے رہا ہے قریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اپنے بابا کی بارگاہ میں اور بیدا بھی عزیر مردزا نہیں ہے بیدا بھی شہر خدا نہیں ہے بیدا بھی شہنشاہوں کے شہنشاہ نہیں ہے بیدا بھی امام المتقین نے ہے بیدا بھی امام الواسلین نے ہے بیدا بھی امام العالیاء والخامرین نے ہے اس حرکی نے بھیجا ہے کہ جو نبی کو دیکھے تو ولی علی بن جائے اور جو علی کو دیکھے تھے وہ کائنات کے ولی بن جائے ہو علی المرتضاء بستر خدا سے اے خدا اور حضرت علی پانکرم اللہ وزیر قیم سے میرے جبی نے کہا اے علی بتا شادی کے بعد تم نے کیسا محسوس کیا فاطمہ کو یہ پوچھنا مجھا تھا کہ سننا تے بیٹیوں سے پوچھو دامادوں سے پوچھو آپ نے فرمایا بیٹی بتاؤ میں نے تیرا عقل کیا ہے تیرا نکاح کیا ہے علی کے ساتھ تو تم نے نکاح کے بعد علی کو کیسا پایا ہے عرض کرتے بابا میں نے ان کو بہترین مددگار پایا ہے بہت اچھا شادی پایا ہے اور پاک پاہ بھی فرمادے علی کو بتا کہ تُو نے میری بیٹی کو کیسا پایا ہے عرض کرتے سننا اللہ کی قرب خاص کو حاصل کرنے میں میں نے فاطمہ کو کا مددگار پایا فاطمہ تو زہرہ میری مددگار فاطمہ تو زہرہ جار ایک بات سنو اور مجھے بچاؤ میرے آقا فرمائیں میرے آقا محروف فرمائیں کس مقام پر فرمائیں آقا صلی اللہ فرمائیں کہ من کنت مولا ہو فہازہ علی بن مولا خریر قوم کے واقعے پر قریب فرمائیں من کنت مولا ہو علی کا ہاتھ پکڑھ کے کہیں من کنت مولا ہو فہازہ علی بن مولا وار سے سنیے یہ بات کاروں کے کھرکے کھول کر سنیے ایمان کی کھرکے اور دلاتے کھول کر سنیے آقا ہاتھ پکڑھ کے کہے من کنت مولا ہو فہازہ علی جو لالا جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے لگل جس علی کے کہے کہ جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار اور جس لو علی کہے کہ میری مددگار فاطمہ تو زہرہ ہے اللہ اکمت یا رسول اللہ زندہ آبا زندہ آبا زندہ آبا زندہ آبا زندہ آبا اس علی کی شان اتنی بلد دوارا ہے علی کہتے ہیں میں زمین کی طرف دیتا ہوں تو سارے خزارے نگراتے ہیں آسان کی طرف دیتا ہوں تو آج سے عزیم نگراتا ہے کوئی چیز میری نگاہوں سے کوشیدہ نہیں ہے جس کو نبی نے مددگار کہا ہو اس علی کی یہ شان ہے اور جس علی نے فاطمہ کو اپنا مددگار کہا ہو سیدہ تنساء کی کیا شان ہوگی اس عزیم ہستی کی شان کیا ہوگی اس عزیم ہستی کی عظمت کیا ہوگی اس عزیم ہستی کا مقام کیا ہوگا کہ جن کو آنی کہیں کہ یا رسول اللہ میں نے خوبے خدا حاصل کرنے میں اللہ کی محایت میں اللہ کی حقبت کو حاصل کرنے میں اللہ کے باردہ میں رسائی حاصل کرنے میں فاطمہ کو بہتری بسکتا ہے حضرت علی پاک رمالہ و جلکلیم فرماتے ہیں اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے حوالے سے اللہ کی محایت کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوبصورت مددوار فاطمہ زہرہ تو مولا علی نے کہا مولا علی نے کہا سیدہ پاک سے کیل سے کہا سیدہ پاک سے کہا آپ گھر میں کام کرتی ہیں گھر کو سبھالتی ہیں بچوں کو سبھالتی ہیں صفائی صفائی کرتی ہیں گھر کے کام کاج کرتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کوئی مددگار ہو آپ کی کوئی مددگار کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا اگر قدی کے دل میں خیال آیا ہے دوسری شادی کا دوسری شادی کا خیال آیا دل میں تو پاک نبی کا خبر پہنچی ہے میرے قریب نے حضرت علی کو بلایا فرشل نبوی میں مہینی نبی کی شہزادی تیرے دل میں ہے اس کے ہوٹے ہوئے دوسری شادی تم نہیں کر سکتے کیونکہ میری بیٹی فاطمہ کے دل پر تقریف ہوں گی حلال کام تھا قرآن کہہ چکا تھا حکم ناظر ہو چکا تھا میرے نبی نے کہا جب تک میری فاطمہ ہے تک تک علی دوسری شادی نہیں کر سکتے پہلے قریب نے کہا پھر ان کی مددگار کوئی ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ گزارہ نبی پاک صلی اللہ کی بارکاہ میں فلا غزوہ سے کچھ لانڈیاں کچھ عورتیں کچھ بندیاں قلیزیں بن کے آئی ہیں قیدی بن کے آئی ہیں جاؤ تم اپنے بابا کی بارکاہ بھی عرض کرو کہ سونا مجھے ایک یا دو قریصی عطا فرما دیں خادمائیں عطا فرما دیں تاکہ گھر کے کام کاج میں وہ ہاتھ پتا دیا کریں سیدہ باب چھڑی گئی عرض کرتے ہیں بابا میں اکیدی ہوتی ہوں کام کاج کرتے تھک جاتی ہوں بہربانی کیجئے کوئی میرا مدد پر آرد دے دے تو میرے نبی کی لگاہِ لاوس دیکھ رہی تھی لگاہِ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حسن بھی پاک ہے اس گھر میں حسین بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے پاکمہ بھی پاک ہے قابل غور قابل تمجھے یہ بات ہے کہ پاکوں کا کھانا بنانے کے لیے بھی پاک ہونا چاہیے پاکوں کے گھر کی صفائی کے لیے بندہ پاک ہونا چاہیے پاکوں کا پانی بھنے والا بھی پاک ہونا چاہیے پاکوں کے گھر کے لکلیاں لانے والا بھی پاک ہونا چاہیے پاکوں کے سودہ صرف لانے والا بھی پاک ہونا چاہیے پاک نبی نے نگاہ دوڑائی تو میں بیٹی فاطمہ میں تجھے کنیزوں سے بہترنا کا عدد کنیزوں سے اللہ 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 نگاہِ لہوبت ہے نگاہِ اللہ قریب جو اللہ شاہ نے وہ مفسرین محدشین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب محبوب پاک کی روحِ مبارک کو جسم سے علاقہ فرمایا نا بہتر وشار اور ہوتا کیا ہے بندے کی جب جسم روح سے نکلتی ہے تو اس بندے کی جسم جب مقام ہوتا ہے اللہ اس سے عالی مقام میں اس طرح دیتا ہے اس روح کو جسم سے عالی مقام میں رکھ دیتا ہے لیکن جب محبوب کی روحِ انوار کو روحِ مبارک کو جسم سے نکالا اب رب نے کہا فرشتوں سے اے فرشتو براد لے کے محبوب کی روح مبارک کو لے کے آئے ہو تو اسمانوں میں دیکھو کوئی چیز کوئی جگہ میری محبوب کی روح سے بہتر ہے میری محبوب کی روح سے کوئی جگہ بہتر ہے فرشتوں نے ساتھ کو اسمانوں کا چکر لگایا ہاتھ Basically اے محبوبchuss کوئی جگہ بہتر نہیں ہے تو میں شکرہ میں دیکھو یعنی nine globi بہتر نہیں ہے جب میں a search پر دیکھو یعنی nine lobi تہنی نحن پہر love بہتر نہیں ہے یا اللہ تیرے حلیب کی روح سے کوئی جگہ دیتے رہی ہے سباہ پر جنب میں دیکھو جنب کے بابیجوں میں دیکھو جنب کے درجوں میں دیکھو جنب کے محلات میں دیکھو جنب کے عشق میں دیکھو فرشتر ہر ملک ہر جنب میں معبود یہ روح کی زیارت کر آئی آج کی مالکہ کوئی جنب تیرے معبود کی روح سے بہتر نہیں ہے تو میں کہا پھر اس روح کو وہی لاتا دے جہاں سے لے گیا ہے اس روح کو وہی لاتا دے میری جسم میں مصطفیٰ میں لاتا دے معبود کے جسم میں لاتا دے کیونکہ کوئی جزا میرے معبود کے جسم سے بہتر ہے کوئی جزا میرے معبود کے جسم سے بہتر ہے روح کو واپس تکل کر دیا گیا ہے اس لیے تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو میں آتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہے اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہے میری کشمی عالم سے چھپ جانے والے کہ فرماتے ہیں کہ میری جو چشم ہے میری جو آپ ہے صرف آپ اس سے چھپے ہیں وگر نہ تو آپ زندہ ہے تو آپ کے حبیب دیکھ رہے تھے میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر باکری کرنے والا وہ ہے جس کا جسم بھی پاک ہو جس کا دل بھی پاک ہو جس کا دماغ بھی پاک ہو اس لیے کہ قرید بندہ اس خاندان کی محبت کے قریب ہوئی لیاتا ہے قرید بندہ اس خاندان کی محبت کے قریب اس خاندان سے محبت ہوئی کرتا ہے جس کے دل و دماغ کو آپ فرماتا ہے بی بی پاک آتی ہیں عرض کرتی ہیں بابا کو کنیز عطا فرما دے میرے آقا برمات نے تمہیں سے بہتر نہ عطا کر دی بہتر عرض کی سوہاں پہ وہ ہی عطا کر دے کیونکہ جو اللہ اس کا رسول بہتر جس کو جانتا ہے وہ بہتر ہی ہوتے ہیں تو میرے قریب نے کہا بیٹی فاطمہ کسی بھی وقت میں رات کے کسی وقت میں یا دن کے کسی وقت میں سبحان اللہ الحمدللہ تیت 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 تیس بار پڑھ لیا کر اللہ رب پر چوتیس بار پڑھ لیا کر اللہ تیرے کاموں میں مدد فرمائی گا بی بی پاک تشیر لے جاتی ہے پڑتی ہے نا ایک مطبعہ کے چاہ ساتھی ہے جن کو حقیقی محبت ہونا رب سے ان کو نماز پڑھنے میں چاہ ساتھی ہے ان کو قرآن پڑھنے میں چاہ ساتھی ہے رب کا ذکر کرنے میں چاہ ساتھی ہے کیونکہ وہ رب کے محب ہے وہ رب کے جو کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا اس کا مطلب محبت نہیں آئی اس کا مطلب کیا ہے جو کہتا ہے قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا اس کا مطلب ہے اس میں محبت نہیں آئی جب دل لگنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت میں سمجھو کہ اللہ کی محبت میں دل میں اتر آئی ہے اور آپا برماتے ہیں کہ میرا عمت ہی جب ہم کے گھر میں ہوتا ہے نا مشلے مچھلی کی طرح ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں اتمنان اور سکون ہوتا ہے ایسے ہی ایک ایمان والے کو اللہ کے خارج میں اللہ کی عبادت میں اتمنان اور سکون ہوتا ہے وہ فٹا فٹ جائے اور پھر فٹا فٹ سکے دے کے واپس بھانگ آئے وہ غور فرمائے کہ میری محبت میں کمی ہے میری محبت میں کمی ہے اللہ کی محبت کر دعویٰ بننا کرے اور پھر عبادت کے بعد اس سے لوگوں کو سماغا پھریں اس کے مطلب ہے اللہ کی عبادت نہیں کی اس سے اس سے اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت کی ہوتی تو کہتا ہے مالکہ تُو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں وہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے تو سیدہ پاک نے پڑھی نہ پہلے سبحان اللہ اس کے مطلب ہے اللہ پاک ہے اللہ 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 الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سیدہ پاک نے پڑھا ان کو نقف آیا سنور آیا مزہ آیا ہر نماز کو مطلب بڑھنے شروع کر دیا تو سیدہ پاک فرماتی ہے میں گھر میں جس کام کا ارادہ کرتی تھی میرا کام پہلے سے جلدی ہو جاتا تھا پانی کا ارادہ کرتی بھر کے بھر کے بھر جاتے صفائی کا ارادہ کرتی بھر صافتہ ہو جاتا میں جس کام کا ارادہ کرتی کام آسان آ جاتے تو میں آگر بچوں کا جھولا جھولا رہی ہوں تو مجھے آخر لگ گئی ہے تو آگھ ہوتی تھی تو جھولا جھول رہا ہوتا تھا بچے سو رہے ہوتے تھے میں نے بابا سے کہا بابا میں رات پہ سو جاتی ہوں تو بچوں کا جھولا جو ہے یہ حوالہ جو ہے وہ ہیلتا رہتا ہے وہ جھولتا رہتا ہے مجھا کیا ہے میں بیٹی فاتحہ تو جس رب سے ہم پر تکتی ہے تو سراب نے جیو بھی لگائی ہے کہ جب بھی ہسے گا میں گھولے بھی آرام کرے یہ دونوں کے پر ہوتا جا کے بلاتے رہنا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ جنہ دا جنہ لائے یا غوث آدم دستگیر وہ سیدہ پاک آپ ان کی شان کو بیان کرتے رہے وقت ختم ہو سکتے ہیں گھڑیا زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں شان فاتحہ ختمہ وہ اتنی بلند والا عظمتوں کی حامل ہیں جب وشار کا وقت قریبہ کر ساری زندگی عفت و حیاء کے اندر گزاری ساری زندگی پاپرد پاپرد گزاری آج کی تو ہماری عوضوں نے دھوٹے بھی اتار دیئے تو پیس سو پہن لیئے شاید دھوپینی ہے دھوٹا اوپر سے غائب ہے پہلے دھوٹا سر سے اترا گلے میں آیا گلے سے بھٹار دیا گیا نعرہ لگایا میرا جسم میری بھرسی میں نے کہا تو بتا کیسی آزادی چاہتی ہے اس سے بڑھ کر آزادی کیا کہ باپ تجھے بیپی سمجھتے سینے سے لگاتا ہے بھائی تجھے بہن سمجھتے احترام کرتا ہے اور دوسرے رشتے تیرے سر پر ہاتھ رکھ کر تجھے ادب اور محمد کر رشتہ اتار دلاتے ہیں پھر بھی تو کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی کیا تم نے دیکھا رہی ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ کے عظمت اور شاند ہو کیا ان سے مر کر کائنات میں کیا عورت ہو شکتی ہے پورے زمانے میں پورے دنیا میں آپ کو یہ شجر اٹھا کے دیکھو ان کے عظمت اور طہار اٹھا کے دیکھو جب تیشان ہم نے حضرت سعید آقواب کی بنایا ہے کائنات میں کسی عورت کی نہیں بڑھیں سب عورتوں سے پڑھ کر عظمت اور شاند کی حامل ہے تو سعیدہ زہرہ پاک ہے سعیدہ ساری حیاتی پاک پڑھت رہی آخر وقت آتا ہے عرضت مالی کا فرشتہ بھی تو میرے لئے غیر ہے اسرائیل تو میرے لئے غیر ہے وہ میری دونی کار میں آئے گا تو غیر کے نگاہ مجھ پر پڑھیں گے طلب نے کہا اے فاطمہ تیری طہارت اور عصبت کی قسم ہے تیری روح کو قبض کرنے کے لئے فرشتہ نہیں بھی فرشتہ نہیں آئے گا اللہ اللہ قرآن کہتا ہے ایک روح تھی ایک جان جس کی روح کو اللہ نے قبض برائے موٹی ہا واہِ تشیرہ ہے کس کا شیرہ ہے واہِ تشیرہ ایک ہی عورت جس کی روح کو قبض کی اللہ نے خود اب اپنی کندرت کی شان کے مطابق تھے روح کو قبض کیا کس حالت میں واللتی لگ دہت فی مناویہا ان کو ایسے موت عطا کی کہ جیسے وہ سو رہی ہے جیسے وہ سو رہی ہے ان کا آخر وقت ایسا آیا محطتوں والا اخلاص والا رب نہ خون ان کی روح کو قبض برنایا اب مثال سے پہلے تین دمزان یہاں میں مثال ہے صحیح اللہ پاک پاک وسیعت کی حضرت عزیل پاک تو اہلی ساری آیاتی مجھے کسی غیر میں نہیں دیکھا تو میری وسیعت ہے جب میں فورٹ ہو جاؤں گے جنازہ رات میں اٹھانا ہے اور پانکی کے اندر میرا جنازہ رکھنا ہے اس کے اوپر ساتھ پردے ڈال دینا تاکہ میرے کفن پر میں کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے تو آج کی عورت سیدہ فاطمہ کے غلام ہونے کی تو دعویٰ کرتی ہے مگر اس کے جسم سے حضرت فاطمہ کی تحارب کی خوشبو نہیں آتی ہے حضرت فاطمہ کی محبت کی خوشبو نہیں آتی ہے آج کی عورت میں پیغام دینا چاہتا ہوں اے مسلمان خواتین اگر زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو اگر زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہو تو پھر سیدہ پاک کی صیرت کو پڑھ لو سیدہ پاک کی کردار کو پڑھ لو ان کی عصرہ حسنہ کو پڑھ لو ان کی زندگی کا مطالع کر لو ساری زندگی آسان ہو جائے گی آپ کی ساری زندگی آسان ہو جائے گی تو اس لیے گزار سرطہ اپنی ماں سے بہنوں سے بیٹیوں سے کہ آپ اپنی زندگی کے میار کو بہتر بنانے کے لیے کرداری فاطمی کو اپنا لیں شرم و حیات کو اپنی زیرت بنا لیں بردار طہارت کو اپنے زیور بنا لیں آپ جب اپنے بیٹوں کو دودھ بلاتی تھی تو پران کی لوگیں سنا سنا کے بلاتی ہیں آج ہماری گھر کی خواتین نماز سے آرہی ہیں قرآن ان کو بننا نہیں آتا ہے تو اولاد نافرمان پیدا ہوگی جب گھر کی عورت رب کی نافرمان ہوگی ان کی بچے ان کے فرما بردار کیسے ہو سکتے ہیں عورت کہتے ہیں میری بیٹی میرا کہنا نہیں مانتی میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا پہلے اپنے اندر تو سوچ کیا تو نے رب کا کہنا مانا ہے وہ بات جو کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی ہے وہ خود غور کریں کیا ہم نے اللہ کی سنیئے جتنے ہم رب کے تابدار ہوگئے اپنے نسلے ہاری تابدار ہوگئے دعائے رب کے سن جلال کی بارگیاں اللہ کریم حمد صاحب کی حاجی تو قبول و مقبول فرمائے